چلوہ تال کینٹ پولیس اور سوارٹ ٹیم کے سنیوک تتوہ دان میں پولیس نے پچیس ہزار کی نامی لوٹیرا بسم اللہ کو گریفتار کیا ہے اس کے پاس سے پولیس نے لوٹ کے بیس ہزار روپے نگد ایک تمہنچہ تین زندہ کارتوس ایک خوکہ برامت کیا ہے پولیس لائن کے سفاگار میں گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے ایس پی کرائم آلوک شرما نے بتایا کہ گریفتار ابھیوکت شاتر قسم کا لوٹیرا ہے یہ کینٹ اور چلوہ تال تھانہ چھیتر میں کئی لوٹ کی گھٹناوں کو انجام دے چکا ہے اس کے کچھ ساتھیوں کی گریفتاری پہلے بھی کی جا چکی ہے انہوں نے بتایا کہ گریفتار ابھیوکت ایک لاکھ پچاس ہزار روپے کی سپاری لے کر رہوان کے پور پردان کے ہتیا کے فراق میں تھا لیکن اس کے پہلے ہی پولیس کی گرفت میں آ گیا گورپور نیو سے بات کرتے ہوئے ایس پی کرائم آلوک شرما نے بتایا ایک شاتر لوٹیرا جس کا نام بسم اللہ بل تیسی لحمد ہے یہ ویکتی خانہ جکش کینٹ چلوہ تال و کرائم برانچ کی سنیوک ٹیم کے دوارہ گرفتار کیا گیا ہے اس کے پاس سے بیس ہزار روپے برامت ہوئے ہیں جو دو گھٹنا ہیں اس کے دوارہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کاریت کی گئی تھی تھانہ چلوہ تال میں ایک لاکھ بیس ہزار روپے کی لوت اور تھانہ کینٹ میں ایک لاکھ روپے کی لوت اس سے سمبند پیسوں کی برامت کی ہوئی ہے پولیس موٹویڈ میں اس کے پاس سے تمنچہ اور کارتوس برامت ہوئے ہیں اس کے اترک یہ اور اس کے ساتھ ہی مل کر کے گرام بروہ ہوا کے ایک پور پردھان کو مارنے کی پوری یوجنہ بنائے ہوئے تھے رازنیتک دشمنی کے تحت وہ سمبند میں بھی پوری پورستات اس سے کی گئی ہے اور اس کی گرفتاری اور اس کے انگینگ کے سدسیوں کی گرفتاری سے ایک بڑی گھٹنا ہونے سے ٹل گئی ساتھی ساتھ سنت کبیر نگر سے یہ بیکتی پہنے بھی جینج جا چکا ہے اس کے قبجے سے کاربائن اور انہتیار برامت ہوئے تھے پردھان سے کیا اس کا دنسلی کہ پردھان ایک گڑیش نام کا بیکتی ہے جو روہوا کے پردھان پلجریہ دیوی کا پتر ہے جو ابھی کہ رفتار ہو کر کے جیل گیا ہے وہ بیکتی ان سب کو شرن دیتا تھا اور اس کی اپنی رازنیتک دشمنی پور پردھان بابو رام کے ساتھ ہے اور یہ سب اسی کے ساتھ مل کر کے اس کی حتیہ کرنے کا پلان نکھا ہے ایک لاکھ پچاس جار روپیہ تیہ ہوا تھا کہ کام ہونے پر یہ پورا پیسہ دے دیا جائے گا اور سمجھ رہتے پولیس کی سجدتہ سے یہ چیز نہیں ہو پائے یہ پورا گینگ ہے ان کے گینگ میں کئی لوگ ہیں جس میں سے جو ایک دو لوگ بچے ہوئے اس کی پورے لوگ تلاس کر رہے ہیں ہی گریوں نے بھی پکڑا ہے